دوستوں کیا آپ کو پتا ہے عید ملاد النبی کیا ہے بارہ ربیع الاول کو کیا کرنا ہے بارہ ربیع الاول کو سب سے اہم اور بہت زیادہ کام وہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنا زندگی کے واقعات کو پڑھنا یعنی ہمارے نبی کب پیدا ہوئے ان کا نام کس نے رکھا کس جگہ پیدا ہوئے اور ان کا پیدائش وقت کیا ہے نبی کے ساتھ کون سے کون سے معجزات سامنے آئے یعنی پیدائش سے متعلق جتنے بھی چیزیں ہیں ان کا ذکر کرنا ان کو جاننے کا نام ہی ملاد کہا جاتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ حضور کا نام کیا ہے حضور کے والدہ والد کون تھے حضور کے خاندان میں کون کون تھے کیا ہوا تھا جب حضور پیدا ہوئے تھے حضور پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا یعنی جب وہ اپنے والدہ کے پیٹ میں تھے اور یہ سب چیزیں ہمیں پتا ہونی چاہیے لیکن بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج زیادہ تر مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام نہیں پتا دوستوں کامین میں ضرور ٹائپ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا ہے یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑ چکے ہیں تو آپ ضرور دوسروں کو بتائیے ہر ایک مسلمان کو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کا پورا نام کیا ہے اور ہمارے نبی کے کتنے نام ہیں یہ نام کس نے رکھی گھر میں اپنے بچوں کو بتائیے اور ان کو سمجھائیے کہ بارہ ربیول اول کیا ہے عید ملاد النبی کیا ہے اور بہت سارے لوگ بارہ ربیول اول کے دن جشن بناتے ہیں لگا لیا پروگرامز کر لیے نمازیں چھوڑ دیے سونڈ والی نات بجا لیے یہ کسی بھی طرح سے ربیول اول میں یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے دوستو آپ سب کو پتا ہونا ہے کہ عید ملاد کیا ہے اس دن کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اسی لیے ہر ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا پورا نام کیا تھا ہمارے نبی کے دو نام تھے احمد اور محمد عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا عربو میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ کا نام احمد رکھا گیا احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کے اللہ تعالی نے حفاظت کی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا علمہ سہلی نے لکھا ہے آپ احمد پہلے ہیں اور محمد بعد میں یعنی آپ کی تعریف دوسروں نے بعد میں کی اس سے پہلے آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی سب سے زیادہ حمد وہ سنا کرنے والے ہیں پرانے کتابوں میں آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو آگے تک ضرور شیئر کریں گے جزاک اللہ خیرہ